حمدًا ومسلیًا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم آج جب بھی کوئی عالم دین کاروبار کی سوچتا ہے تو کوئی اسے دین کے منافع قرار دیتا ہے تو کوئی یوں کہتا ہے کہ اگر آپ کو یہ کام ہی کرنا تھا تو مدرسے میں تم نے دس سال کیوں برباد کیے تو کوئی یوں کہتا ہوا نظر آتا ہے اور ہم عصر یوں تانہ دیتے ہیں کہ تدریس کے لئے قبولیت شرط ہے قابلیت نہیں اللہ نے قبول نہیں فرمایا ارے انتہائی افسوس کی بات ہے محترم علمائیں کرام اور سامعین کرام اگر ہم تاریخ اسلام کا جائزہ لیں تو کاروبار کی شروعات اور کاروبار کی ابتدہ اسلام کے ساتھ شروع ہوتی ہے آئیے میں آپ کو دور نبوت سے لے کر کے چلتا ہوں کہ آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں پال کر فروخت کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کپڑا فروخت کرتے ہیں حضرت ابو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ فروخت کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں حضرت علی مرتضی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم زرہیں فروخت کر کے اپنے کاروبار کو اپنے کچن کو سہارہ دیتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ ممسچرہ میں سے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنہیں جنت کا سرٹیفیکٹ اور سند دے رکھاتا وہ کھجورے بیش کر کے کھجورے خرید کر فروخت کر کر کے اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ پتھروں کا کاروبار کرتے ہیں حضرت سعاد ابن عبی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ لکڑیوں کے برادے سے اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جنگل سے لکڑیاں چنکر کے لاتے ہیں اور انہیں بازار میں جا کر کے فروخت کرتے ہیں تب اپنے گھر کے کچن کو سہارہ دیتے ہیں زمانہ آگے بڑھتا ہے امام غزالی علیہ الرحمہ کتابت کرتے ہیں اسحاق ابن راہوی علیہ الرحمہ برطن بناتے ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ توپیاں بنتے ہیں حضرت امام مسلم علیہ الرحمہ اتر فروشی کا کام کرتے ہیں امام نسائی علیہ الرحمہ بکریوں کے بچے فروخت کرتے ہیں اور مشہور بزرگ مشہور معروف بزرگ سری سقطی علیہ الرحمہ تین کے ڈبے فروخت کر کے اپنے معیشت کو مضبوط بناتے ہیں مہترہ مولمائے کرام مدارس میں پڑھانا تصنیف و تعلیف میں مشغول رہنا محجد میں امامت کرنا بڑی اہم ذمہ داری ہیں بڑا عالی کام ہیں لیکن ہمارے اکابرین نے یہ خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ کاروبار میں بھی مشغولی اختیار کی تھی دور نبوت سے لے کر دور صحابہ تابعین تب تابعین ایمہ دین مجتہدین سارے کے سارے کاروبار اپنی دینی خدمات کے ساتھ ساتھ کاروبار کے ساتھ بھی مشغول اور رابستہ رہے لیکن آج کے اس دور کے اندر قصبِ معاش اور ہرنمندی سیکھنے کو علماء اکرام خاص طور پر علماء اکرام اور عوام علماء کے لیے توقل کے خلاف سمجھتی ہے مشہور و معروف بزرگ شیخ سعیدی شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اے لوگو اپنی اولادوں کو ہنر سکھاؤ لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے لیکن آج کے دور کے اندر ہنرمندی سیکھنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے آپ بتلائیں اگر آج کے دور کے اندر ہم علماء حفاظ مفتیانِ کرام کے پاس ان ڈگریوں کے ساتھ ساتھ کوئی ہنرمندی اور کاروبار ہوتا تو ہم ان جاہل متولیوں اور ان محجد کے جاہل ذمہ داروں کی ہمیں غلامی ارجی حضوری کے ضرورت نہیں پڑتی آج ہر انسان کو ہر عالم کو یہ ڈبکا لگا رہتا ہے اور اس کے ذہن پر یہ فکر سوار رہتی ہے کہ اگر محجد کے متولی کے خلاف کوئی مسئلہ میں نے بول دیا اگر محجد کا متولی ڈاڑی کاٹتا ہے میں نے ڈاڑی کاٹنے کا مسئلہ بتا دیا میں نے یہ کہہ دیا کہ ڈاڑی کاٹنا گناہ ہے اگر محجد کا متولی اگر مسجد کا متولی شراب خور ہے اگر محجد کا متولی زناکار ہے اگر محجد کا متولی سود اور سٹے کا کاروبار کرتا ہے اگر اس کے خلاف مسئلہ بتا دیا تو میری بشتر بن جائے گا وہ یہ سوچتا ہے اگر میری مدرسے سے چھٹی ہو گئی تو میں کیا کروں گا اگر امام حجد کے متولی نے میرا بستر بان دیا تو میں کیا کروں گا وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی کاروبار اور ہنر ہوتا تو ہمیں یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے ہم ان سے کہہ دیتے کہ ہم تمہاری جی حضوری نہیں کریں گے حق جو مسئلہ ہے وہی بتائیں گے نماز پڑھنا فرض ہے نماز پڑھانا فرض نہیں ہے اگر ہمارے پاس ہنر ہوتا تو یہ جاہل متولی ہماری غلامی اختیار کرتے ہمیں غلامی کرنے کی ضرورت نہیں تھی اوہ علماء کے پیر پکڑتی آ کر کے کہ ہمیں نماز پڑھا دیجئے ہمیں ان کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں تھی اس لئے میرے نوجوان ساتھیوں خاص طور پر جو ہم عصر علماء کرام اس وقت فارغ ہو رہے ہیں یا آنے والے زمانے میں فارغ ہوں گے یاد رکھیں میری یہ بات اور نوٹ کر کے اپنی کاپیوں میں لکھ لیں کہ کچھ نہ کچھ ہنر اپنے پاس سیکھیں کچھ کاروبار کریں چھوٹا ہو چاہے لیکن کاروبار ضرور ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ ہنر مندی اپنے پاس ضرور ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی علمی صلاحیت بلانے کے ساتھ ساتھ علمی خدمات کرنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ مدارس میں اور مکاتب میں دینی خدمات کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں کوئی ہنر مندی اور چھوٹا موٹا کاروبار عطا فرمائے وانی علمی خدمات کرنے کے ساتھ س Wat